بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو میرے پیار پیار ویورز آج ہم لوگ آئے ہیں اپنے ددیال سٹی میں تو یہاں پر ایک بہت گہرا اور قدیم قسم کا پول ہے تو یہاں پر سنا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں مشلیاں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ کچھوے جو ہیں وہ بھی ہیں یہاں پر تو اس کی گہرائی جو ہے کافی زیادہ ہے تو میں نے سوچا کہ چلے آج ہم لوگ یہاں پر فسنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگ کو بھی انجوائے کرواتے ہیں تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں جو لوگ چینل پر نیو ہیں اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو یاد سے پرس کیجئے گا سو لیٹس گو تو چلیے چلتے ہیں یہ جو پول ہے یہ کافی گہرہ ہے آپ کو یہ آوازیں سنائی دے رہی ہوگی اس کے اندر مختلف جنگلی جانور جو ہیں پرندے جو ہیں انہوں نے اپنا بسیرہ کیا ہوا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم اس طرف سے انٹری کریں گے جہاں سے اس کی گہرائی جو ہے وہ کافی کم ہے تاکہ ہمیں اندر جانے کا راستہ جو ہے وہ مل جائے ہم لوگ وہاں تک جا رہے تھی تو ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی بڑی ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ فشنگ کریں گے جی تو بیورز اب ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو چلیے اس کے لیے ہم نے ہیلپ بھی لی ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو ہے وہ کھونٹی جو ہے اپنی وہ پھینکیں گے یہ جہاں جہاں پہ ببل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہاں وہاں پر مشلیاں ہیں یہاں پہ نہیں جی مشلیوں کو چارہ ڈالنے کے لیے سٹک جو ہے وہ ریڈی کی جا رہی ہے اب ہم اس کے ساتھ یہاں پہ سپیشل قسم کے کیڑے ہوتے ہیں زمین کے اندر بس یہ ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہم اس کے اندر پھینکنے لگے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے ویو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جہاں پر ببل نکل رہے ہیں وہاں وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ مشلیاں جو ہیں کافی تعداد میں ہیں یہ جی ہم نے ان کا چارہ جو ہے وہ سٹک کے ساتھ لگا کر باندھ کے پھینک دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتن دیر میں یہاں پر مشلی جو ہے اس سے کھانے کے لیے آتی ہے تب تک میں آپ کو اس کا پورا ویو جو ہے دور سے وہ کرواتی ہوں یہ دیکھئے اس کی گہرائی جو ہے یہ کافی زیادہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو کے اندر جی تو ویورز مجھے لگ رہا ہے کہ مسلی جو ہے وہ ہماری سٹک کے اندر جو ہے وہ فس چکی ہے تو اب ہم اسے نکالتے ہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں او مائی گاڈ یہاں پر تو بہت زیادہ مسلی ہیں دیکھئے سائز بھی ان کا دیکھئے کتنا بڑا ہے جی تو ویورز اب ہم چل کر ان کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں اور آپ چل کر میری ویڈیو کو واش کریں انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک مزیدار سی ریسپی اور ویلاغ کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ